سے عمران سعید کی طرف سے خرم زیشان کی طرف سے اپنے لیڈر عمران خان کی طرف سے پورے پاکستان کی پی ٹی آئی کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انصاف اور حق کی بات ہوئی کتنے بڑے ظلم کی بات ہے کہ چار دفعہ میں سینیٹر رہا اور اس کی اوپر الیکشن کمیشن نے جو میں سمجھتا ہوں اب ادارہ نہیں رہا اب ایک سہولت کار کے طور پر الیکشن کمیشن کام کر رہا ہے جیسے الیکشن کمیشن نے فری فیر ٹرانسپیرٹ الیکشن کرانا ہے وہ ہر کام کر رہا ہے اس وائیس کے کہ صاف اور شفاف الیکشن کرانا ہے دیکھ لیں ملک کے اندر فارہ فوری سیون سے ایک جیلی اسمبلیوں کو جو ہے جا کے بٹھائے پنجاب کو دیکھ لیں سندھ کو دیکھ لیں بروچستان کو دیکھ لیں فیڈرل حکومت کو دیکھ لیں ملک اس طرح نہیں چلتے میں اداروں کے مقتدر اداروں سے کہنا چاہتا ہوں ملک اس طرح نہیں چلتے جمہوریت بھی بکا کے لیے سلسل کو قائم کرنے کے لیے ہم نے مل کر ملک میں قانون کی اپرانی کو یقینی بنانا ہوگا مجھے پشاور ہائی پورٹ پہ سارے ججوں پہ کم از کم مجھے فخر ہے ہر آنکھ یہ ہماری بیزرف سیٹ اس کے خلاف انہوں نے فیصلہ کیا لیکن وہی ہے کہ اس کے لیے ہم سپینگ پورٹ آ چکے ہیں انشاءاللہ تعالی وہاں بھی مجھے یقین ہے کہ انصاف ہمیں ضرور ملے میں پاکستان کے وکالا کا آئی ایل ایف کا خاص کر پشاور کے بڑے زبدس وکالا کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور اگر میں ایک کا نام نہ دو سب کا لے دو میرے لیے جو ہے زمین تک ہو جائے گی اس لیے میں اجتماعی طور پر سارے وکالا کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں جن کی محنت کی وجہ سے قانون کی پیچیدیوں کو انہوں نے ٹریبیونل کے سامنے بیان کیا میں چونکہ خود بھی ایک طالب بنوں ہوں قانون کا تمہیں ان کو دعات دیتا ہوں کہ انہوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی اور پھر ایک بار مرتبہ اپنے سینٹ کے ادارہ کو کہتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آزم سوادھی کی اور اس طرح مراد سعید کی اور انشاءاللہ اس طرح خرم زیشان کی اور ہمارے جو دوسرے دوست آ رہے ہیں ان کی آواز گونجے گی ملک کو قانون کی اپنانی سے جوڑیں گے کوشش کریں گے کہ بدلہ لینے کی وجہے ملک ایک ایسی روش کی اوپر لے کے جائے جہاں ملک کی سیاست جمہور کا مزاج اور ہماری معیشت بہتر ہو تاکہ پاکستان کی شراخت بیرون ملک دنیا کے اندر ایک آزاد خود مختیار حقیقی آزادی کے ملک سے منصوب ہو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا لیڈر عمران خان اس کی ہلیہ گشرا بی بی اور ہمارے جتنے عصیر ہیں ہمارے قائدین ہمارے کارکن ہماری بیٹیاں ہماری بینیں جلوں میں پڑی ہوئی ہیں وہ بھی آج کے فیصلے سے ضرور خوش ہوں گی اس لیے کہ سینٹ کا ادارہ انشاءاللہ تعالی ان کی امانگوں کی عماجگاہ ہوگا وہاں پہ انصاف اور حق کی بات ہوگی اور ان جیلی لوگوں کو ریلائز کرایا جائے گا اس پارلیمنٹ کے اندر آپ کی کوئی جگہ نہیں اس لیے کہ آپ جیلی ووٹ دیکھ کر آپ اس سینٹ کے اندر آئے ہو پاکستان پائند آباز قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں بس دیکھنے والی نظر چاہیے قدرت کے بنائے اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی قدرت کی سب پر نظر ہے مظلوم کی آہو یا ظالم پہ پردھا قدرت کی نظر سے اجھل نہیں قدرت کا ایسا ہی ایک شہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور فل فل کی خبر بھی براہ راست جلسے ہو یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو اور رہیں ہر لمحہ با خبر قدرت بار وقت بار وقت موسیقی موسیقی